پورو منتری جیس بالی نے جیرام تھاکر کی سرکار کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے سرکار پر جوڑ دار حملہ بولا ہے بالی نے درمشالہ میں پترکار وارتہ کے دوران کہا کہ جو شلانیاز پورو سرکار کے دوران ہو چکے ہیں انہیں آدھکاریوں دورہ پھر سے مکہ منتری جیرام تھاکر سے کروایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو پرفارم کرنے میں سمیں لگتا ہے لیکن سرکار الٹی دشا میں پرفارم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ مکہ منتری کو پتر لکھ کر اس بارے میں آوگد کروائیں گے اور دوشی عدکاریوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کریں گے پورو پریون منتری جیس بالی نے کہا کہ پردیش میں بیروجگار کی سنکھیا بارہ لاکھ کو پار کر گئی ہے اور کانگریس سرکار نے جو بیروجگاروں کے لیے بیروجگاری بھتا شروع کیا تھا اسے ورطمان سرکار نے بند کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیروجگاری بھتے کے لیے انہوں نے اپنی سرکار سے لمبی لڑائی لڑی تھی اور یدی اب پھر سے آوشتہ ہوگی تو وہ پردیش بھر کا دورہ کر یواؤں کے وچار بھی مرچ کر اس کا روڈ میپ تیار کریں گے اس بالی نے کہا کہ وہ سرکار کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن یدی کچھ گلت ہوگا تو وہ جرور آواز اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ابھی تک پریوہن بیباغ میں سٹی اے کمیٹی کا گھٹن نہیں ہوا ہے باوجود اس کے گلت طریقے سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بس پرمیٹ وطرت کیے جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار بتائے کی سرکار کس کے دباو میں ایسا کارے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو بینہ کسی دباو کے کارے کرنا چاہیے بھالی نے کہا کہ انہوں نے پریوہن منطری سے اس بارے میں بات کی تھی اور انہوں نے سوکار کیا ہے کہ سرکار پر دباو ہے تو پریوہن منطری بتائیں کی سرکار پر کس کا دباو ہے انہوں نے پردیش میں دن پرتی دن لاچار ہوتی کانون ویبستہ وکسولی میں ہوئے مہیلہ ادھکاری کی ہتیا پر بھی سرکار پر سوال اٹھائے آپ لوگوں سے مقاتب ہو رہا ہوں کیونکہ آئی وانٹے ٹو گیب دن دہ ٹائم کی سرکار کو پرفورن کرنے میں ٹائم لگتا ہے مگر یہ نیکٹی پرفورن کرنا شروع ہو گئی گوہ میں اُلٹا جل رہی ہے کچھ کام کیا نہیں ہے جو ایک مکہ منطری جی کو الگ سے بھی چٹری بھی لکھ رہا ہوں میں بھئی جو چیچے بند چکی ہے جو پروجیکٹ ہو چکے ہیں جن کا پیسہ تین سار پہلے آ چکا ہے ان کے اوپر مکہ منطری سے ادھکاری جو ہم وہ پھٹے لگوائے جا رہے ہیں جہاں پہ انڈی نیگوریشن ہو چکی ہیں بھئی مکہ منطری مو دے یوار اچھی ونیسٹر آف دا سٹیٹ یو ماسٹ ٹیک دہ دوز پیپل ریسپونسی بل پر گٹنگ دیزیل لگل تینک دا دے آپ نئے کام کرو اس کے اوپر اپنے پھٹے لگاؤ بہت بڑے سائز کے لگاؤ ہمیں کو اپنے مگر جہاں پر کام ہو چکے ہیں اور ان لو ان کاموں کے اوپر آپ جا جا کے فٹے ل آپ کے دوسرے کے ٹاکے اپنے آپ کے لگا رہے ہیں وہ ادھکاریوں کو تو چاپ نوسی کرنے والے ادھکاریوں کو سامنے لانا چاہیے دن پہلے فگر میں نے پڑی تھی بارہ لاکھ آن امپلائیڈ ہوگے سٹیٹ میں آن امپلائیڈ کو لے کے ان کا بیروزگاری بتا بند کر دیا جو پیشل سرکار نے بیروزگاری بتا دیا تھا اس کو بیروزگاری بتے کو بند کر دیا اس کے اوپر جلدی اس جیسے ٹائم آئے گا ابھی مجھے دوارہ سے پورے پردیش میں جانا پڑے گا اور پھر سے دوارہ اس کے اوپر جو ہے جو یوہا ہے ان سے بادشت کر کے کیا اس کا روڈ میپ ہوگا کیونکہ اس کی میں نے بڑی لڑائی جو تھی یہ روزگار بتا دلانے کے لئے لڑی تھی کمیٹی بنے نہیں ہے ڈانگو بھائی پتھانکوٹ کرکے تو کچھ لوگوں کو مدد کرنے کے لئے سرکار کے جو منتری ہے میں نے اپنا منتری کو پھون کیا تھا کہ یہ ایسے ایسے کام مات اونے دو اس کو انہوں میں یہ کہا تھا کہ میں بلکل دیکھوں گا اس کو مگر اس کے بعد ایس ایڈی سی کے لوگ ملے کبھی کا منڈی آجاؤ کلو آجاؤ فلان جگہ آجاؤ آپ نے یہ کون کونسا دواؤ ہے پھر کہنے دواؤ ہے دواؤ کس کا دواؤ ہے illegal کام کرنے کے لئے کس کا دواؤ بتائیں لوگوں کو بیت میں کی فلانے بیقتی کا جب فلانے سنسطہ کا دواؤ ہمارے اوپر کہ ہمیں illegal کام کرنا پڑ رہے ہیں government has to function without the pressure سرکار کے اوپر pressure آنا چون شروع ہو گیا تو یہ تو نئی بیاستہ شروع ہو گئی کہ pressure آنا شروع ہو گیا گورنمنٹ کے اوپر and government is working under pressure کس بیقتی کا pressure ہے منتری اور لوگ کس کا pressure کہہ رہے ہیں کونسا pressure ہے ابھی پانچ منہ سرکار کو آئے ہوئے ہوئے میں بلکل سرکار کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ اگر کوئی چیز اتنی illegal آپ دیکھیں گے کہ جس سے لوگ کو آپ جنتہ کو نقصان ہوتا نظر آئے گا تو اس کے اوپر ہم لوگ سنگیان جو ہے وہ ضرور لیں گے اور اس کے اوپر ریکٹ ضرور کریں گے